السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ کہانی ایک ایسی نوجوان امریکی لڑکی کے قبول اسلام کی ہے جس کو مصری خواتین کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے پر امریکہ سے مصر میں پھیچا گیا آئے اور سنتے ہیں اس نو مسلمہ کے قبول اسلام کی داستان یہ کہتی ہے کہ یہ کہانی کہ میں دین حق اسلام کی طرف کیسے لوٹی اسلام کے خلاف بنائے گئے منصوبوں کی داستان ہے وہ لکھتی ہے کہ میں نے خود منصوبے بنائے جس گرب سے میرا تعلق تھا اس نے بھی سکیمیں تیار کی اور اللہ تعالی نے اپنے منصوبے بنائے اور اللہ ہی بہترین منصوبہ ساز ہے جب میں نو عمر یعنی تین ایئر کی تھی تو میں ایک ایسے گروپ کی توجہ کا مرکز بن گئی جو انتہائی گمراہ کن ایجنڈا رکھتا تھا حکومتی عہدوں پر کام کرنے والے افراد کی یہ ایک ڈھیلی ڈھالی اسوسییشن تھی جس کا ایک مخصوص ایجنڈا تھا کہ اسلام کو تباہ کرنا ہے یہ حکومت کا تشکیل کردہ گروپ نہ تھا بلکہ امریکی حکومت میں مختلف عہدوں پر کام کرنے والے افراد نے از خود یہ اسوسییشن بنائی ہوئی تھی اور یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حکومتی عہدوں کا بھرپور استعمال کرتے تھے چونکہ میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک فعال کارکن کی حیثیت سے نمائع پوزیشن رکھتی تھی اس لیے اس گروپ کے ایک رکن نے مجھ سے رابطہ قیم کیا مشرق وستہ پر زور دیتے ہوئے اس نے پیش کش کی کہ اگر میں بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کروں تو وہ مجھے مصر کے امریکی سفارت خانے میں ملازمت کی گارنٹی دیتا ہے اس کی خواہش تھی کہ مصر میں امریکی سفارت خانہ میں تعیوناتی کے دوران میں میں اپنے حکومتی عہدے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے مصری خواتین سے تعلقات قیم کروں اور خواتین کے حقوق کے سلسلے میں جو تحریک پر نکال رہی ہے اس کی حوصلہ افضائی کروں میرے خیال میں یہ ایک عظیم نظریہ اور میرے دل کی آواز تھی میں مسلم خواتین کو ٹی وی پر دیکھ چکی تھی اور میرے علم کے مطابق معاشرے میں یہ مظلوم اور پیسا ہوا طبقہ تھا میں ان خواتین کی بیسویں صدی کے ازاد معاشرے اور روشنی کی طرف رہنمائی کرنا چاہتی تھی اسی عظم و ارادے کے ساتھ میں نے کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی میں نے قرآن حدیث اور تاریخ اسلام کا متعلیہ کیا میں نے ان طریقوں کا بھی خصوصی متعلیہ کیا جن کے مطابق ان معلومات کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا تھا میں نے سیکھ لیا کہ آپ نے مقاصد کے لیے الفاظ کو کس طرح گھما کر کام میں لانا ہے یہ ایک بہت ہی قیمتی ہتھیار تھا تہم جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو اسلام کے پیغام نے مجھے مسہور کر دیا تھا اس کے اندر فہم و فراست دنائی اور حکمت تھی مجھے تو اس نے چونکا دیا ان اثرات کے سب دے باب کے لیے میں نے عیسائیت کی کلاسوں میں بقیدگی سے جانا شروع کر دیا میں نے کلاسوں کے لیے اس پروفیسر کا انتخاب کیا جس کی شہرت بہت اچھی تھی اور اس نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی سے علوم الہی یعنی مذہب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی تھی میں نے محسوس کیا کہ میں بہت اچھے ہاتھوں میں آگئی ہوں مگر جو میں نے سوچا تھا ایسی کوئی بات نہ تھی یہ پروفیسر تو توحید پرس مواحد عیسائی نکلا وہ تو عقید تفریس پر یقین ہی نہ رکھتا تھا اور نہ یسو مسیح کی الویہیت کو مانتا تھا در حقیقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک پیغمبر تسلیم کرتا تھا اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بائبل کے یونانی عبرانی اور آرامی ذرائع سے حوالے دیئے اور بتایا کہ کہاں کہاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں جب مجھے وہ یہ سب بتا رہا تھا تو اس نے ان تاریخی واقعات کو بھی بیان کیا جو ان تبدیلیوں کو لانے اور پیروی کا بیعث بنے جب میری یہ کلاس مکمل ہوئی تو میرا دین تباہ ہو چکا تھا لیکن میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار نہ تھی گزرتے وقت کے ساتھ میں نے اپنی ذات اور مستقبل میں ذریعہ معاش کی خاطر تعلیم جاری رکھی اس میں تین سال کا عرصہ لگا اس دوران میں میں مسلمانوں سے ان کے عقائد کے بارے میں سوال پوچھتی رہی جن افراد سے میں نے سوال پوچھے ان میں سے ایک ایم ایس اے کا رکن تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بھائی نے دین میں میری دلچسپی کو محسوس کیا اور میری اسلامی تعلیم کے لیے ذاتی کوششیں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین عجل دے ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ قیم کیا اور بتایا کہ شہر میں مسلمانوں کا ایک گروپ آ رہا ہے اس کی خویش تھی کہ میں ان سے ملوں میں نے ملاقات کے لیے حامی بھر لی اور عشاء کی نماز کے بعد ان سے ملنے کے لیے گئے مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں کامز کم بیس آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی مجھے بڑی عمر کے ایک پاکستانی کے سامنے بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی یہ بھائی عیسائی مذہب کے بارے میں علم کا سمندر تھے میں اور وہ بیبل اور قرآن کے مختلف حصوں پر صبح تک بحث کرتے رہے میں نے عیسائیت کے بارے میں مجھے جو باتیں بتائی اس نے عیسائیت کے بارے میں مجھے جو باتیں بتائی دوران تعلیم میں وہ جان چکی تھی مگر اس دناء آدمی نے مجھ سے وہ بات بھی کہی جو کسی دوسرے مسلمان نے نہ کہی تھی اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گزشتہ تین سال سے میں اسلام پر تحقیق و جستجو کر رہی تھی مگر کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دی تھی مجھے پڑھایا گیا دلائل دیئے گئے اور بعض مواقع پر میری تزلیل بھی کی گئی مگر کسی نے اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دی اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے جب اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو مجھے ایک جھٹکا لگا میں نے محسوس کیا کہ یہی صحیح وقت ہے میں جانتی تھی کہ یہی سچ ہے اور مجھے جلد فیصلہ کر لینا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالی نے میرا ذہن کھول دیا اور میں نے کہا ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے عربی میں مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور انگریزی میں اس کے معنی بھی بتائے اللہ کی قسم جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں نے اپنی ذات میں عجیب ترین احساس کو پایا میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہے میں نے ایسے سانس لیا جیسے اپنی زندگی میں پہلی بار سانس لیا ہو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ایک صاف ستری تختی کی طرح اور جنت میں جانے کا سنہری موقع عنایت کیا میں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری زندگی کے بقیہ ایام تیرے احکام کے مطابق گزریں اور میری موت مسلمان کی موت کے طور پر ہو آمین یہی مسلمان یعنی یہی عورت حجاب کے بارے میں لیکھتی ہے کہ بطور غیر مسلم مغربی سوسیٹی میں رہتے ہوئے نظریہ شرم و حجاب کی میرے ذہن میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی اپنی نسل کی دیگر خواتین کی طرح میں بھی اسے دقیانیسی اور ایک فضول چیز شمار کرتی تھی مجھے ان مسلمان عورتوں پر ترس آتا جو برقہ پہننے ہوئے ہوتی تھی یا پھر بیڈ شیٹ لپیٹے سرکوں پر چلتی نظر آتی تھی میں حجاب والی چادر کو بیڈ شیٹ ہی کہتی تھی میں ایک جدید عورت تھی تعلیم یافتہ اور روشن خیال میں حقیقی سچائی کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی میں مسلم دنیا کے کسی بھی گاؤں کی سماجی طور پر کچھلی ہوئی مسلمان عورت سے زیادہ لاچار تھی میں اس لیے لاچار نہ تھی کہ میرے اندر طرز حیات اور کپڑوں کے انتخاب کی اہلیت نہ تھی بلکہ میری خلش اور بیچارگی یہ تھی کہ اپنی سوسیٹی کو کہ یہ حقیقت میں کس کے لیے ہے جاننے کی اہلیت نہ رکھتی تھی میرے لیے یہ نظریہ پریشان کن تھا کہ عورت کا حسن و جمال عوامی ملکیت ہے اور شہوانی تعریف و توصیف کو احترام دیا جانا چاہیے جب اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے حجاب پہنا تو بالاخر اس محول سے بہر نکلنے کے قابل ہو گئی جس میں رہ رہی تھی میں اس سوسیٹی کو اس کے اصل رنگ اور روب میں دیکھنے کے اہل بھی ہو گئی اب میں دیکھ سکتی تھی کہ اس سوسیٹی میں سب سے زیادہ قدر ان خواتین کی ہوتی ہے جو عوام کے سامنے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ننگا کر دیتی ہیں مثلاً اداکارائیں مادل گرلز اور ڈانسرز وغیرہ مجھے اب یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ مردوں اور خواتین میں تعلقات کا جھکاؤ نامناسب طور پر مردوں کی طرف ہے میں جان گئی کہ میں مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا لباس پہنتی تھی اور یہ کہہ کر میں اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس سے میں نے اپنے آپ کو خوش کیا ہے لیکن تلخ حقیقت یہی تھی کہ جو بات مجھے خوش کرتی تھی وہ اس آدمی کی زبان سے میری تعریف ہوتی تھی جسے میں اپنے لیے پرکشش سمجھتی تھی اب میں جانتی ہوں کہ ایک فرد جو کبھی صاف سترہ نہیں رہا اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ گندہ ہے اسی طرح میں یہ دیکھنے کے قابل نہ تھی کہ میں مظلوم ہوں یہاں تک کہ میں اس پیسی ہوئی سوسیٹی کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آگئی اسلام کے نور نے جب سچ کو روشن کیا تو میں بلاخر ان سیاہ دھبوں کو دیکھنے کے قابل ہو گئی جن کو ہمارے مغربی فلسفیوں نے چھپا رکھا تھا اپنے معاشرے کی اخلاقی اقدار اور اپنی ذات کے حفاظت ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم یہ ہے کہ خویشات نفس کے تحت اپنے آپ کو گندی دلدل میں پھینک کر یہ کہا جائے کہ یہ گندگی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے سر پر ثقاف پہننے کے بعد مجھے ایک پہنچان دی میں لوگوں سے دور ہوتی گئی جو کسی طرح بھی میرے ذہن میری روح اور دل سے ہٹ کر میری شناخت کرتے تھے جب میں نے سر کو ڈھانپ لیا تو میں حسن و جمال کے اشتعال کے بیعث ہونے والے استحصال سے بچ گئی جب میں نے سر کو ڈھانپا تو لوگوں نے دیکھا کہ میں اپنا احترام کرتی ہوں تو وہ بھی میرا احترام کرنے لگے جب میں نے سر کو ثقاف سے ڈھانپ لیا تو بالاخر میں نے سچائی کے لیے اپنے ذہن کو کھول دیا سب سے اہم عنصر جس نے مجھے اس مذہب کی طرف کھینچا وہ یہ حقیقت ہے کہ اسے دلائل و منطق کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ بے شمار مسلمان والدین اپنے بچوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات و احکامات کی صحیح طور پروزات نہ کر کے بہت نقصان پہنچانتے ہیں بچوں سے عموما کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس لئے یہ مانو تم عرب پاکستانی سومالی ہو اپنی تہذیب کے مطابق کام کرو بنی نو انسان کے یہ فطری خویش ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کو سمجھے اسلام اسی لئے ایک عظیم مذہب ہے کہ یہ ہماری ذہنی اور جذباتی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ سب کچھ بہت سادگی سے کرتا ہے کیونکہ یہ سچ ہے سچائی کو سمجھنا اور اس کا دفاع کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے جب آپ نے بچوں کو تعلیم دیں تو دلائل و منطق سے اپنی بات ان کے ذہنوں میں بٹھائیں جیسے ہم نے تسلیم کیا تھا انشاءاللہ وہ بھی قبول کریں گے تاہم ہر دلیل کے ساتھ یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے مثلا ہم جانتے ہیں کہ سور کا گوش نہیں کھاتے کیونکہ اللہ تعالی نے نہ کھانے کا حکم قرآن میں دیا ہے پھر اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سور کے گوش سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں بچوں کو بتائی جائیں جون جون وہ بڑے ہوں گے ان کی فہم و فراست بھی بڑے گی اس کے بعد انہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ ساتھ ان احکام کے حکمت اور نفع نقصان بھی سمجھنا ہوگا سور کے گوش سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے انہیں اگاہ کریں اس جانور کی گندی عالتوں کے بارے میں بتائیں اس طرح اللہ تعالی کے احکام کی حکمت کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ اکبر دوستو یہ ایک بہن کی کہانی تھی دوستو اسی طرح ایک اور ہمارے بھائی ان کے قبول اسلام کی کہانی بھی سنتے جائیں لیکن اس کہانی کے سننے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی وضع ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بہن نے جہاں پردے کے بارے میں لیکھا ہے وہاں دو تین باتیں اس نے کی ہیں ایک بات تو اس نے یہ کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتلانا چاہیے بتلاتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو بلکہ دلائل سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالیں اور انہیں بتلائیں کہ یہ کرنے کی حکمت کیا ہے ایک تو ہم یہ بتلائیں گے کہ یہ تو اللہ کا حکم اللہ کا رسول کا حکم ہے دوسرا ہو سکے تو اس کام کے کرنے نہ کرنے چھوڑنے کی حکمت بھی ان کے ذہنوں میں ڈالیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے آئیں اور سنتے ہیں دوسرے نو مسلم بھائی کے قبول اسلام کی کہانی امید ہے کہ اس سے آپ کا ایمان بہت تازہ ہوگا جساکم اللہ اور پھر مجھے سکون مل گیا نو مسلم حارون سیلرز کے قبول اسلام کی روادہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے اکثر جہاں پوچھا گیا ہے اور بزات خود میں نے بھی یہ سوال اپنے آپ سے کہیں بار پوچھا جواب کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے جو دلوں کو پھیرتی اور سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سچائی کی تلاش میں تھا خالص سچائی صرف سچائی تیسری بات میرے گزشتہ مذہب عیسائیت کے عقیدہ اور نظریہ کے بعض اجزاء ایسے تھے جو پہلی بار سننے پر تو قابل قبول معلوم ہوتے ہیں مگر تدبر و تفکر و تجزیہ کرنے کے بعد یہ نہ صرف ناقابل تسلیم بن جاتے ہیں بلکہ ان میں واضح تزادات بے ربطی اور الہاد نظر آتا ہے اس کے باوجود اسلام ہی کا انتخاب کیوں جب میں خالص اور مکمل سچائی کی تلاش میں سرگردان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کی طرف میری رہنمائی کیوں کی جیگر مذہب کی طرف میرے ذہن کو کیوں نہ جانے دیا یا پھر عیسائیت ہی کے کسی دوسرے فرقے کی طرف جانے کا خیال کیوں نہ پیدا کیا اس اہم سوال کا جواب اس وقت ہی واضح ہونا شروع ہو گیا تھا جب میں نے روحانیت کی جستجو کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کا نظریہ تو پدائش کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا مگر میری روح کو عیسائی چرچ کی تعلیمات کے سانچے میں بند کر دیا گیا تھا تہم میری مذہبی نشون اماں میں کسی جبر کا کوئی دخل نہ تھا یہ اتفاقا اور عادتا بھی نہ تھی یہ میرے خاندان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا مجھے یاد ہے کہ میری ماں ہر اتوار کو مجھے بائبل کی کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتی تھی لیکن جب میں نوجوانی کی عمر کو پہنچا اور خاص طور پر جمع کالج میں داخل ہوا تو کھلائی گئی یہ روحانی غزہ خراب سے خرابتر ہوتی گئی کچھ عرصے بعد میں نے مذہب کا متعلیہ شروع کیا پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ تھی دا ریلیجین آف مین تھی جس میں ایک دوست سے مستعار لایا تھا یعنی اس کتاب کو میں نے ایک دوست سے اُدھار لیا تھا اس کتاب کا پہلا باب اسلام پر تھا اور میرے لئے یہ نہایت حیران کن تھا یہ عرب کی معمولی تاریخ سے شروع ہوئی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور بعد میں اسلام کے نظریہ اور اس کے بنیادی عقائد کے بارے میں بتایا گیا تھا اسلام کی عیسائیت کے ساتھ مماثلت اور تعلق کے بارے میں جو کچھ پڑا اس پر مجھے یقین نہ تھا یہ کوئی خارجی یا اجنبی مذہب نہ تھا جسے خارجی خدا کی پوجہ کرنے والے غیر شخص نے تشکیل دیا ہو یہ تو خالص ابراہیمی مذہب تھا جسے وہیئے الہیے کے ذریعے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھا اور جو سچے رب آحد کی بندگی کرنے والا تھا اس سے اسلام میں میرے تجسس اور دلچسپی میں مزید اضافہ ہوا میں نے اپنے ذہن کو آزاد اور کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا میں نے بودمت، ہندومت، یہودیت، امریکہ کے قدیم روحانی مذاہب اور دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب مسالک اور مذہبی تاریکوں کی تاریخ اور ان کے عقائد و نظریات کا متعلیہ شروع کیا بندگ جو دنیا سے لا تعلقی کا درست دیتا ہے میں آخرت کی زنگی کا یعنی اس کے اندر آخرت کی زنگی کا کوئی تصور واضح نہیں تھا ہندومت میں تو تغیر کسی مرکز واحد یا ذات واحد کے انگینت دیویوں اور دیتاؤں کی ڈھیلی ڈھالی پوجا ہے یہودیت بنیادی طور پر سچ ہے مگر نسلی بنیادوں پر کھڑی ہے امریکہ کے قدیم مذاہب بھی قبیلی اقسام میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر قبیلے کا ایک الگ مذہب ہے اسلام ان میں واحد مذہب تھا جس کے نظریات عبادات اور عقید واقعاتا ہر قسم کے تاثبات سے پاک اور عالم گیر دکھائی دیتے تھے تہم اب تک جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی وہ تبدیلی مذہب کے لیے کافی نہ تھی لیکن جب میں قرآن کے قریب آیا تو تیزی سے تبدیلی آئی میں ان دنوں موسیقی کے ایک سٹور پر کام کر رہا تھا وہاں ایک نوجوان خاتون اکثر آتی جس کے ساتھ عمومی تبادلہ خیال ہوتا ایک موقع پر میں نے اس کے ساتھ اسلام پر بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو مسلمان ہیں اس نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے اسلام کے بارے میں مزید معلومات درکار ہیں تو میں اس اجلاس میں شرکت کروں جو اس کا باپ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پڑھانے کے لیے منعقد کرتا ہے جب میں پہلی بار اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تو میں پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزدرب بھی تھا میں خالص مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اکٹھا بیٹھا دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا محول نہایت سادہ اور نیاز مندانہ تھا انہوں نے میرے بنیادی سوالوں کے جواب دیئے لیکن میں نے زیادہ سوال کرنے کے بجائے سننے کو پسند کیا جب نماز کا وقت ہوا تو میں کچھ دور بیٹھ کر خاموشی سے ان کا نظارہ کرتے ہوئے مسکراتا رہا تمام عورتیں مرد اور بچے ہم اہنگی کے ساتھ اکٹھے جھکتے اور نماز کے دوران میں زمین پر بلکل سامنے نگائیں جمعے رکھتے میرے لئے یہ ایک حیران کن اور پر لطف نظارہ تھا نہایت ان کی ساری تحمل مزاجی اور ہم رنگی کا قدرتی نظارہ اس سے میرے ذہن میں یہ تاثر عبرا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جن دیگر پیغمبروں کا بائبل میں ذکر ہے اور ان کے واقعات و حالات کو میں نے ذہن میں تازہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل چرچوں میں عبادت ہوتی ہے یہ طریقہ اللہ کے پیغمبروں کا تو نہ تھا بلکہ وہ تو اس طرح عبادت کرتے تھے جس طرح مسلمان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے یہ دعا دو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل نہ کیا یہ تو مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر ملتے ہیں جس کا مطلب ہے اللہ کی تم پر سلامتی ہو عیسائیت میں صرف ارثوڑ کس نے اپنے سر اور جسم کو ڈھامتی ہیں مگر اسلام میں تو ساری بعمل مسلمان خواتین کی شرم و حیاء حجاب پاک دامنی اور عجز و انکساری کا میار ہی یہی ہے اور یہ صرف ارثوڑ کس یعنی راسخ العقیدہ خواتین تک محدود نہیں ہے جب میں اجلاس سے رخصت ہوا تو خیالات کی سمندر میں ڈوبا ہوا تھا جب میں نے اس مسلمان خاتون کو میوزک سٹور پر دوبارہ دیکھا تو اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ میرے لئے کس قدر تعجب انگیز تجربہ تھا یقیناً میں اس اجلاس میں دوبارہ جاؤں گا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے پاس قرآن مجید ہے میں نے بتایا کہ نہیں میرا خیال تھا کہ قرآن صرف غیر ملکی زبان میں ہوگا اور میں اسے نہیں پڑھ سکتا مگر اس نے مجھے کہا کہ وہ عربی مطن کے ساتھ انگریزی ترجمے والا قرآن مجید مجھے دے گی میں نے خوشی کے ساتھ اس کی پیشکش کو قبول کر لیا جب مجھے قرآن مجید ملا تو پکار اٹھا وا میرے پہلا خالص قرآن اس کا بقیدہ مطالعہ شروع کرنے کا میں انتظار نہ کر سکا میں نے انڈیکس دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر عیت پڑھ ڈالی یہ وہ پیغمبر تھے جو میرے ذہن کے ہر خانے میں موجود تھے اور مجھے بہت ہی عزیز تھے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کتاب یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے اگر مجھے ان کی شان میں کوئی تحقیر غستاخی تضحیق وغیرہ نظر آتی یا ان کی نبوت کا انکار کیا گیا ہوتا تو میں اس کتاب کو بند کر دیتا اور اسلام سے بھی دور چلا جاتا لیکن قرآن مجید میں ان کے بارے میں پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی اور جب میں نے پڑھا کہ اللہ تین میں سے ایک نہیں بلکہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر و بے مثال ہے تو میرے ذہن نے اسے فوراں قبول اور تسلیم کر لیا جب میں نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کنواری کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور وہ خدا کے بیٹے نہیں تو مجھے اس سے بھی اتفاق تھا جب میں قدیم عبرانی اور سامی زبانوں کی استلاحوں کا متعلیہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیٹا کے معنی قربت کے ہے یعنی بیٹا قربت کے لیے کہا جاتا ہے اور عہد نام قدیم میں یہ لفظ دیگر افراد اور پیغمروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے خدا کا بیٹا اس کی استلاح کا مطلب ہے کہ وہ فرد جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو یا اللہ کے ساتھ جس کا نہایت قریبی تعلق ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سن آف مین کی استلاح سن آف گوڈ کی نسبت کہیں زیادہ استعمال ہوئی ہے تاہم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پادائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھی اس اللہ نے صرف کن کہا اور ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نہ تو کوئی باپ تھا اور نہ ماں اس طرح تو ان کی زیادہ پرستش ہونی چاہیے تھی مگر کسی نے ان کی اس حسیت سے کوئی پرستش نہیں کی جب میں نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں خدا نہیں تھے بلکہ انسانوں کے لئے ایک پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ بے نیاز نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے اسی پر بھروسہ کرتے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا مجھے قرآن کے یہ بات بھی تسلیم تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ وہ اسے مسلوب بھی نہ کر سکے تھے تو میں چونگ گیا سورہ النیسیٰ کی آیت نمبر 157 اور خود یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا میری نظریاتی زنگی میں درامائی تبدیلی آ گئی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بات کو بلا سوچے سمجھے فوراں تسلیم کر لیتے ہیں یا مسترد کر دیتے ہیں میں تحقیق کرتا ہوں دن کے وقت میں اس عید پر غور کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا میں بہتے آنسوں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ وہ مجھے خواب میں بتائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصروب نہیں کیا گیا تھا تو پھر ان کے ساتھ حقیقتا کیا ہوا تھا اصل واقعہ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا یہ جاننے کے لئے میں بیتاب تھا میں سخت پریشان تھا میں تحقیق اور لوگوں سے بحث کرتا تاکہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئے میرے نزدیک روح اس دنیا کی سب سے اہم چیز تھی اور میری روح سچائی کی مطلاشی تھی میں نے ہمیشہ اپنے خالق کو جاننا اور اس کے عبادت کرنا چاہی لیکن میں اس بات میں یقین چاہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ صحیح ہے میں اس وقت تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھا جب تک میں شرع صدر یا یقین نہ کر لوں کہ یہی راستہ صحیح ہے بلاخر میں نے جواب کا انتظار چھوڑ دیا اور آپ نے آپ سے پوچھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے عیسائی کیا معنی لیتے ہیں عیسائیوں کے نزدیک اس لفظ کے معنی نجات کے ہیں یعنی گناہوں کی سزا سے نجات اس کے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے معنی بھی لیے جاتے ہیں میرے نزدیک تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو نجات کا راستہ نہیں دکھاتا تو بیکار ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیے جانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے محبوب بنین اور انسان کو معاف کرنے اور بخشنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے دل و جان سے محبت تھی اور ان کی ذات مجھے بہت عزیز تھی میں اکثر سوچتا کہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ رب غفور الرحیم نے انہیں زمین پر اس لیے بیجا کہ وہ انگیند دوسرے انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قتل کرائیں جبکہ انہوں نے خود کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو یعنی ایک بے گناہ آدمی کو دوسروں کے گناہوں کی بھیند چڑھانا کیوں کر انصاف ہو سکتا ہے یہ تو ایک نامعقول نظریہ تھا اگر اللہ تعالیٰ کن کہہ کر ساری کینات کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور معافی مانگنے والوں کے لیے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا وہ ایک فرد کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتا یا تجھے معاف کیا یا فلاں عورت کو معاف کر دیا گیا اس معافی کے لیے ایک بے گناہ انسان کا قتل اور خون ہی کیوں ضروری تھا میں نے اپنے آپ سے کہا اگر اس کتاب قرآن نے نجات کا کوئی ایسا فروگرام دیا جس میں کسی بے گناہ کا خون اور قتل شامل نہ ہوا تو میں اللہ تعالی اور اس کے احکام کو تسلیم کر لوں گا میں نے بیبل کے نظریات پر گہرائی سے نظر سانی کی اور یہ جھونڈنے کی کوشش کی کہ نجات کے لیے کیا ضروری ہے یہودی اور مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی دوسری چیز کو درمیان میں نہیں لاتے تو پھر عسائی ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بھی کوئی نہ تھا موسی علیہ السلام اور اللہ دعود علیہ السلام اور اللہ عیسی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بھی کوئی دوسرا نہ تھا پوری بیبل میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اور کوئی دوسرا اس کے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا اور نہ کسی دوسرے کو سزا دی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو توبہ کی تبریق کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ توبہ کے بعد ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر اچانک بنی نو انسان کی بخشش کے لیے یہ قتل اور خون کی ضرورت کیوں پیش آگے قربانی خون اور معافی کے موضوع پر قرآن مجید نے چند آیات میں کیا ہی خوب اور جامع بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ الحج میں فرماتے ہیں کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تقوی یعنی مگر اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے کہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو گناہوں اور معافی کے بارے میں سورہ یوسف میں فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں سورہ زمر میں فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے بیبل کی کتاب زبور میں بھی میں ایسی ہی تعلیمات میں میں نے پائیں مثلاً باب نمبر تیس کی آیت نمبر پانچ میں ہے کیونکہ اس کا قہر دم بھرکا ہے اس کا کرم عمر بھرکا رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے باب نمبر بتیس کی آیت نمبر پانچ میں بیان کیا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہوں کی بدی کو معاف کیا باب نمبر باسٹھ میں آیت نمبر ایک اور دو میں فرمایا میری جان کو خدا ہی کی آس ہے میری نجات اسی سے ہے وہی اکیلہ میری چٹان اور میری نجات ہے سموئل کے باب نمبر پندرہ کی آیت نمبر بائیس میں ذکر ہے سموئل نے کہا کہ کیا خداوند سختنی قربانیوں اور زبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جا جائے دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے لوکہ کے باب نمبر پندرہ میں ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نانانوے راس بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے بیعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے بیعث خدا کو فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے حزقیل کے باب اٹھارہ میں ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باب کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باب بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے ہوگی مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے آیت نمبر بیس سے بتیس یعصہ کے باب نمبر بارہ کی آیت نمبر دو اور تین لوقہ کے باب نمبر سات کی آیت نمبر سنتالیس سے پچاس جب میں نے قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون پڑھی جس میں بتایا گیا کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیت آ گئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دل کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا یہی صحیح ہے یہی اللہ کا فرمان ہے مسجد میں جب میں دوسری بار گیا تو قبول اسلام کا اعلان کرتے ہوئے میں نے کہا عبادت کے لیے کوئی خدا نہیں مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے جو احد ہے اعلیٰ ہے ممن صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اس کے آخری پیغمبر ہے قیامت تک بنی نو انسان کے رہنمائی کے لیے قرآن مجید اس کی آخری کتابِ ہدعیت ہے میں جان گیا کہ اسلام قاتلوں اور دہشتگردوں کا مذہب نہیں ہے جیسا کہ اہلِ مغرب پروپاگنڈا کرتے ہیں بلکہ یہ تو بنی نو انسان فطرت اور تمام دیکھی اور اندیکھی مخلوقات کے لیے اصل اور سچا مذہب ہے اس من اسلام ان لوگوں کا مذہب ہے جو امن کے مطلاشی ہیں اور اللہ کی رضا اور تسلیم میں اپنی کامیابی کے خواہ ہیں اسلام کو قبول کر کے میں نے کامیابی کا راستہ پا لیا نجات کا ایک سچا راستہ دوستو یہ تھے دو قبول اسلام کے واقعات یقینا جن سے آپ کا بھی اسلام تازہ ہوا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک شیر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہماری چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میل کے نشان کو دوبارہ نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نے ایک سچی سی ویڈیو کا اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکونا